ایک اس سارے محول میں ہمیں ایک سلور لائننگ میں نظر آ رہی ہے ہمیں کچھ لوگ عدلیہ میں ہمیں اس طرح حمد سے دلیری سے فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آج اگر میں ذکر نہ کروں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جانگیری کا تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی میں اس قوم کے ساتھ اور اپنے ساتھ نائنصافی کروں گا آج انہوں نے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے جس طرح جو ایف آئی آرز تھی لس بیلا میں موچکو میں اور ان کو یہاں سے لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی جو انہوں نے وہ ساری ایف آئی آرز کو جس طرح سے سسپنڈ کیا ہے اور شیخ رشید صاحب کی جو یہاں سے جو ٹرانسفر تھی جو کہ حکومت کوشش کر رہی تھی کہ ان کو سندھ پہنچا دیا جائے اور پھر جیسے علیم عادل شیخ وہاں پہ جو لیڈر آف دا پوزیشن ہے ان کے ساتھ جیسے ہوا تھا تاکہ شیخ رشید یہاں پر بھی تشدد ہوا ہے میرے پاس یہ طلاع ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس تحتر سالات سیاستدان کے ساتھ اس دن زیادتی ہوئی ہے پانچ فروری کو یوم کشمیر وہ شخص جو کشمیر کے لیے آواز اٹھاتا تھا جو کشمیر کی بات کرتا تھا اس کو یہاں پر جو کیا اس کے ساتھ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا انڈین میڈیا نے بھی اس کو بڑا کچھ اچھالا ہے اور کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ انڈیا کو خوش کرنے کی کبھی کوشش ہو سکتی ہے لیکن آج جسٹس تارک محمود جانگیری نے جس بہادری سے جہاں پر قانون کی بالا دستی کے لیے جو آرڈر پاس کیا ہے اس کی تفصیل نیلا مرشد ہماری جو ریپورٹر ہیں بڑی زبردست ریپورٹر ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پر موجود تھی تو ان سے پوچھتے ہیں نیلم کچھ بتائیے ہمیں آج جسٹس تارک محمود جانگیری کے فیصلے نے تو وہ جو سارے عزائم تھے زرداری صاحب کے یا بلاول کے ان کو خاک میں ملا دیا کہ وہ شیخ رشید کو وہاں پہ کراچی کی اور سندھ کی جلوں میں جو ان کا منصوبہ تھا ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا تھا ابھی تو آج تو وہ ناکام ہو گیا بلکل سوامی صاحب آج کی جو سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی ہی اہم تھی سب کی نظریں آج کی سماعت پہ تھی کیونکہ بڑا ہی اہم کیس تھا جس میں حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ کس طرح سے شیخ رشید کو مختلف جو جیلیں ہیں مختلف شہروں کی وہاں پر بھی گھسیٹا جائے جب سماعت شروع ہی تو آپ کو بتائیں کہ جو پنجوتا بردرز ہیں جو کہ شیخ رشید کی تمام تر جو معاملات ہیں قانونی اس میں معاملت کرے ہیں ان کی طرف سے عدالت سے یہ استعداقیگی بتایا گیا کہ کس طرح سے ابھی ان کو یہاں کی جو جیل ہے مقامی یہاں پر رکھا گیا اور ایک ہی مقدمے میں تین جگہوں پر ایف آئی آرز جو ہیں ان کا اندراج کروایا جا رہا ہے جس پر جسٹس تارک محمود جہنگیری صاحب نے بڑے ہی اہم ریمارکس دیے کہا کہ یہ تو قانون کے بالکل منافع ہے ایک ہی وقوعے پر تین مختلف جگہوں پر ایف آئی آرز کیسے درج ہو سکتی ہیں اور جب ایک مقدمے پر جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو بھلے اس پر تین مقدمات بھی بنائے گئے تین ایف آئی آرز بھی کٹوائی گئی ہو تو اس میں جو ایک گرفتاری ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام مقدمات میں گرفتاری ہو چکی ہے تاہم جس تشدد کا آپ ذکر کر رہے ہیں آج ان کے جو وقلہ ہیں ان کی طرف سے دورانے سماعت بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا وقلہ کی طرف سے نشان دہی کی گئی کہ کرسی پر شیخ گھنٹے تک رکھ کر شیخ رشید پر تشدد کیا گیا اس تمام تر بیان کی جو کہ سابق صدر کس سے مطالق ان پر لگایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ ہوا بلکہ ان پر تشدد بھی کیا گیا تو یہ انٹیروگیشن کا یہ طریقے کار ٹھیک نہیں ہے جس پر جسٹس تارک محمود جہانگیری نے دورانے سماعت یہ بھی کہا کہ پولی کلینی کا سبتال میں جب لے کر جایا گیا وہاں سے پوچھ گچ کر لی گئی تو یہ جو سلسلہ ہے سمجھ نہیں آری کہ کب رکے گا لیکن سمجھ صاحب اس میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس تمام تر سماعت کے دوران جسٹس تارک محمود جہانگیری نے گزشتہ حکومتوں کے دور میں جو مقدمات ہوئے ان کا احوال بھی بتایا ان کا ذکر کیا انہوں نے یہ بھی کہا دورانے سماعت کہ لگتا ہے کہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو آپ ان کے خلاف کرتے رہے وہ کون سے دو مقدمات تھے جس میں ایک تو ایم ڈی پی ٹی وی کا حملہ چھا دہشتگردی سے متعلق سیکیٹری انفورمیشن کا مقدمہ تھا اس کا ذکر کیا گیا جس پہ جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیئے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا وہ آج آپ لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ سلسلہ آخر کب رکے گا اس سے کب بھی سمجھ صاحب آپ کو بتائیں کہ جو جمعہ کے روز سماعت ہوئی تھی اس میں بھی جسٹس صاحب کی طرف سے بڑے ہی اہم ریمارکس دیئے گئے اور یہی کہا گیا کہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے جس میں عدالت زمانت دے دیتی ہے تو باہر جب ملزم نکلتا ہے تو اس پہ دوسرا مقدمہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور دوسرے مقدمے میں اسے جیل میں گھسیر دیا جاتا ہے تاہم جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس میں یہ کہنا چاہیے کہ حکومت کے ارمان جو ہیں وہ پانیوں میں بہ گئے کہ اس میں جو دیگر شہروں میں جو کاروائیاں ہیں جو ایف آئی آرز کے اندراج ہیں شیخ رشید کے خلاف اس کو عدالت نے روک دیا ہے معتل کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ قانون کے منافع ہے ساتھی ساتھ جو ایٹانی جنرل ہیں نوٹسز جاری کیے گئے ہیں سولہ فروری کے لیے اور جمعیرات کو جو مزید سمات ہوگی اس میں جو مزید دیگر جو کاروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا تاہم آج کی جو سمات تھی اس میں جو مختلف شہروں میں ہونے والی کاروائیاں ہیں ان کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے جسیس تارک محمود جہانگیری صاحب نے معتل کر دیا ہے اور مزید جو کاروائی ہے سولہ فروری تک بڑھا بڑا نیلم بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے بتایا جس طریقے اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا اس کا حوالہ دیا اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ماضی میں بھی اگر ایسا ہوا تو وہ غلط ہوا اس کی مضمت ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو اس کے خیالات کی بنیاد پر اس کے بیان کی بنیاد پر اگر آپ ٹورچر کریں ماضی میں ماضی بعید میں ایسا ہوتا تھا لیکن ماضی قریب میں یہ سلسلہ رک گیا تھا لیکن الحمدللہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمن کی یہ جو ٹرائکا اس نے جو حکومت سنبھالی ہے تو اس کے بعد وہ پرانے ٹیکٹکس جاگیردارانہ ٹیکٹکس دشمنوں کو ٹورچر کرنے کا جیسے ناظم جوکیوں کے ساتھ انہوں نے کیا یہ پورے پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ وہی کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ ناظم جوکیوں کو کس طریقے سے پیپلس پالٹی کی اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ بچایا کس طریقے سے اس خاندان کو مجبور کیا اور کتنے قتل ہوئے سندھ میں صحافیوں کے تو یہ وہی ایک فیشزم وہی ڈرانا دھمکانا تاکہ لوگ ڈر جائیں خاموش ہو جائیں یہ وہی معاملہ انہوں نے دوبارہ شروع کیا لیکن اگر جسٹس تارک محمود جانگیری جیسے جج موجود ہیں تو پھر ایک سنور لائنگ ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ لائٹ اٹ ڈی انڈ آف ڈی ٹنل تینکیو نیلم آپ کا بہت شکریہ اچھا خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ